اسلام علیکم جی آج آئے 29 طریق سمار والا دن اور رات ادھر بڑی ٹکا کے بارش ہوئی ہے اور جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں کافی زیادہ زالہ باری کے بھی اطلاعات ہیں اور کافی زیادہ پریشانی بن گی ہے زمیدار بھائیوں کے لیے کسان بھائیوں کے لیے یہ رحمت جو ہے نا وہ لگاتار زحمت بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے برحال ہم دیکھیں گے ادھر آج فصل میں جو رات بارش آئی ہے اس کا کوئی نقصان تو نہیں ہوا اور پانی کتنا کھڑا ہوا ہے کیونکہ بارش ٹکا کے بارش ہوئی ہے تقریبا یہ پانچ بجے شروع ہوئے تھی رات گیارہ بجے تک یہ چلتی رہی ہے وقت پر وقت پر ایک ساتھ تو چلیں آپ کو فصل دکھاتا ہوں میں اور دیکھتے ہیں کہ بارش کتنی ہوئی ہے اور پانی کتنا کھڑا ہوا ہے یہ جو ہے نا جی ادھر تقریبا چوبیس دن ہو گئے تھے پانی نہیں لگا ہوا تھا تو آپ یہ دیکھ ساتھیں ابھی تک کھیلیاں فل ہیں اور پانی فل بٹا فل کھڑا ہوا ہے اس سائٹ پر دیکھیں یہ سائٹو ہے ادھر بھی پانی کھڑا ہوا ہے اچھا ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو دکھانا جاتا ہوں وہ یہ ہے یہ تقریبا جی ڈیڑھ گنال ہے اور یہ ستائیس مائی کی کاشت ہے مطلب کہ یہ دو دن پہلے ہم نے کاشت کی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ لیڈ کاشت کے لیے جتنی بھی آئیڈیل وریٹیز ہیں نا اس کی دو دو تین دن لائنیں ہم نے لگائی ہوئی ہیں کسان بھئی لیٹ ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے ایکسپیرمنٹ ہم نے کیا ہے تھوڑی سی جگہ ہے باقی ہماری کاشت تو خیر بیس اپریل سے پہلے کی ایسا یہ ہے جی سیزنل کاشت ایف ایس تین سو تی تیس گندم کے بعد گندم کے بعد ہماری یہاں پہ کاشت آکے ختم ہوئی تھی تو اس کو گلیفزیٹ کے سپریے ہو چکے جڑی بوٹیں ساری ختم ہو چکی ہیں اور اس کے علاوہ چھدرائی بھی اس کی ہو چکی ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت نظر آ رہی ہے آگے چلتے ہیں اصل تو ہے جی بڑی کفاس جہاں پہ پندرہ پندرہ بیس بیس ٹینڈے بنے ہوئے تھے یہ ہے جی بڑی کفاس یہ بھی ایف ایس تین سو تیس ہے ماشاءاللہ گری تو یہ تو نہیں گری آگے بیڈ کاشت والی دیکھتے ہیں اللہ خیر کرے وہ بھی ٹھیک ہو تو آگے چلتے ہیں بیڈ کاشت والی دیکھتے ہیں آگے ہم آ چکے ہیں جنتر میں کیونکہ یہاں پہ ہم نے یہ دھانج والی ہماری جگہ پڑی ہوئے جہاں کے ہم نے جنتر لگیا ہوا تھا تو یہ دیکھیں جی کافی ماشاءاللہ یہ بڑا بڑا ہو گیا ہے اور ابھی اس کو تھوڑی سی کھا دیں گے ابھی تیس دن اور ہیں دھانج کی کاشت میں تو انشاءاللہ یہ امیر ہے کہ تین سے چار فٹ کا ہو جائے گا تو پھر اس کو اگر یہ سیل ہو گئے تو ٹھیک ہے ورنہ زمین میں روٹا بیٹر کر کے دھانج کی کاش کی جائے گی باقی اس میں پانی آپ دیکھیں آگے ہم آ چکے ہیں بڑی کپاس میں دیکھیں جی اور جو مجھے سب سے زیادہ ٹینشن تھی کیونکہ بار بار آندھی آ رہی تھی رات کہ کپاس گھر نہ جائے کیونکہ ابھی اس کے ساتھ زبردست قسم کی فروٹنگ ہے جو آگے آخری دیکھڑ ہیں سب سے زیادہ تینڈے اس کے ساتھ ہیں تو اللہ کرے وہ نہ گھراؤ تو چلتے ہیں وہ دیکھتے ہیں تو باقی یہ تو ٹھیک ہے یہ یو برساج کی نئی ٹرپل جین لائنے لگی ہوئے ہیں ہمارے پاس چار چار کنال آپ جولائی اگست میں آکر وکڑ بھی کر سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ایلڈی فور لگا ہوئے ہیں اور اس سے جو آگے والا ہے نا وہ ہے جی مین کیونکہ اس کے اوپر فروٹنگ سب سے زیادہ ہے تو اللہ کرے کہ وہ بھی کپاس کھڑی ہو اور باقی یہ رجلے کے نیچے پانی کھڑا ہو گیا ہے کافی کافی تو نہیں ہے ہر آدھی سے کم کھیلیں رات گیارہ بجے سبہ گیارہ بجے کے بعد بارش بند ہو گئی تھی لیکن اس کے باوجود ابھی تک پانی کھڑا ہو گیا ہے اگر آپ مزید اگلے دو دن بارش نہیں آتی پھر تو بہت فائدہ ہے پر نہ پھر پریشانی بن سکتی ہے الحمدللہ یہ بھی بچ گئی ہے کپاس بلکل کھڑی ہویا ہے یہ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس میں فروٹنگ زیادہ ہے تینڈے کافی بنے ہوئے ہیں اس کے نیچے نا تو یہ بھی کھڑی ہوئی ہے ماشاءاللہ بلکل ٹھیک کھڑی ہوئی ہے تو خیر اوبرال تو کوئی نقصان نہیں ہوا اور میں درخت دیکھ رہا ہوں تو درخت بھی آ اس دفعہ کوئی نہیں گرہ مارے نا یہ کافی زیادہ یہ والے ہیں دیسی کیکر جب بھی بارش اور آنڈی آتی ہے تو کوشنا کوئی گر جاتا ہے پچھل دفعہ چار گر گئے تھے لیکن اس دفعہ کوئی نہیں گرہ کیونکہ جو کمزور تھے شاید وہ سارے پچھلی دفعہ ہی گر گئے ہیں باقی یہ دیکھیں جی فیلڈ آپ دیکھیں ماشاءاللہ خوبصورتی دیکھیں جی کپاس کی نکھری ہوئی ماشاءاللہ اچھا اس کے علاوہ جو بھئی مکمل ویلوگ دیکھ رہے ہیں یار پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں شیئر ضرور کریں آخری پودا میں آپ کو دکھا رہا ہوں ماشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں ٹین ڈے ایسے جڑے ہوئے ہیں جیسے بہترین خوبصورت بہترین ٹھیک ہے جی اجازت دیجئے اللہ حافظ